السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک قابلی چکپیز کے حوالے سے بات چیت کریں گے سفید چنہ کی لوکل اور انٹرنیشنل پرائسز کے مطلق بات چیت ہوگی چونکہ چھ سات کنٹریز سے قابلی چکپیز آتا ہے تو سٹیپ پہ سٹیپ چلتے ہیں پہلے بھریق چنوں سے پھر موٹے چنوں کا بھی ذکر ہوگا مضمون شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام چانے والوں کو پاک کموڈٹیز میں ویلکم کرتا ہوں اور تھانکس فر واشنگ آور چینل سفید چنہ کی بات کریں تو رشیہ سفید چنہ اس وقت جو ہے وہ گولڈن مال کراچی میں تقریباً تین سو روکے کلو تک فروخت ہو رہے ہیں جبکہ تھوڑے جو وائٹ کلر والے مال ہیں جس کو ریگولر کوالٹی کہتے ہیں وہ دو سو نوے پچھانوے روپے کلو تک فروخت ہو رہے ہیں ریگولر کوالٹی کی بوکنگ رشیہ سے سات سو چالیس ڈالر سمجھ لیں اور ڈالر اس وقت انٹر بینک میں تین سو تین روپے کا اگر گھن لیں تو یہ تقریباً دو سو پینتالیس روپے کلو تک آ کے پڑتا ہے جبکہ جو نمبر وان کوالٹی ہے گولڈن اس کی بوکنگ سات سو ستر ڈالر ہے اور یہ تقریباً دو سو اور پچپن ساٹھ یا اس سے کچھ زیادہ ہی پڑتا ہے فیلال صرف باریک چنہ ہی ہے جو ایمپورٹرز کو وارے میں ہیں موٹے چنے تو اتنے زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں کہ وہ وارے سے کافی بار ہو گئے ہیں سفید چنہ ویسے تو دیکھا جائے تو رشیہ کی فصل بڑی بمپر ہے لیکن باقی جو دوسرے کنٹری ہیں کہیں امریکہ کینیڈا میں خوشک سالیوں کا مسئلہ ہے انڈیا میں بھی شوٹیج ہے انڈیا میں سفید چنوں کی قیمتیں بہت زیادہ آپ پہ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے مہرین رشیہ کے سفید چنہ جو سات سو چالیس اور سات سو ستر ڈالر والا ہے اس میں بھی مندہ نہیں سمجھ رہے فیلال اسٹریلیا کی بات کریں تو اسٹریلیا سے جو ورائٹی آتی ہے سکس سیون ایٹ ایم ایم یہ مکس مال ہوتا ہے اور یہ کراچی تقریباً تین سو سے تین سو پانچ روکہ کلو تک فروخت ہو رہا ہے بوکنگ اسٹریلیا کی کافی تیز ہو گئی ہے نو سو پچاس ڈالر بوکنگ ہے اور پڑتا تین سو بارہ کا ہے پچھلی دفعہ جو اسٹریلیا کے محال آئے ہیں وہ تقریباً کوالٹی ذرا لگڑ بگڑ قسم کی کوالٹی تھی جس کی وجہ سے بھکنے میں پریشانی ہوئی ہے لیکن چنے سفید مہنگے اتنے ہیں کہ جو آتا ہے وہی بھک جاتا ہے کینیڈا ایٹ نائن ایم ایم کی بات کریں تو کینیڈا ایٹ نائن ایم ایم کراچی مارکیٹ میں تین سو پچپن سے تین سو ساٹھ روکہ کلو تک فروخت ہو رہا ہے جبکہ اس کی بوکنگ کافی بڑھ گئی ہے گیارہ سو نوے ڈالر ہو گئی ہے اور اس کا پڑتا آپ سمجھ لیں کہ تین سو نوے اکانوے روکہ کلو کا پڑتا ہو گیا ہے اس میں بھی فلال تیزی نظر آ رہی ہے مندہ نظر نہیں آ رہا انڈیا ایٹ ایم ایم تو اسمان سے باتیں کر رہا ہے کراچی مارکیٹ میں انڈیا ایٹ ایم ایم جو ہے وہ تین سو ساٹھ پینسٹ روکہ کلو تک فروخت ہو رہا ہے لیکن انڈیا کی بوکنگ ایٹ ایم ایم کی بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے ساڑھے اٹھارہ سو ڈالر کی بوکنگ ہے اور یہ تقریباً آپ کو چھ سو آٹھ روکہ کلو تک پڑتا ہے انڈیا نائن ایم ایم کی بات کریں تو کراچی مارکیٹ میں چار سو پینسٹ روکہ کلو فروخت ہو رہا ہے بوکنگ اس کی دو ہزار پچاس ڈالر ہو گئی ہے اور یہ پہنے سات سو روکہ کلو کا پڑتا ہو گیا چھ سو پچھتر کا تا انڈیا کے ریڈ اتنے زیادہ آئی ہیں کہ پاکستانی ایمپورٹرز فلال انڈیا کا ایٹ نائن ایم ایم خریداری نہیں کر رہے اس کی وجہ ہے کہ امریکہ انڈیا سے سستہ ہے ترکی سستہ ہے اور دوسرے ممالک جو ہے آگے میں آپ کو امریکہ کے بے حال والد دیتا ہوں امریکہ نائن ایم ایم جو ہے وہ چار سو نوے روپے کلو فروخت ہو رہا ہے کراچی بوکنگ اس کی پندرہ سو پچاس ڈالر ہو گئی ہے اور پڑتا اس کا پانچ سو اور دس روپے کلو کا ہے اگر ڈالر یہی ریٹ رہتا ہے تو ایرانی چنہیں بھی تیز ہیں ایرانی ایٹ ایم ایم جو ہے یہ فیصلہ باد تقریبا چودہ ہزار سے چودہ ہزار دوسر روپے مند تک کام ہوئے ہیں لیکن ہماری ایک دو ٹریڈر سے بات چیت ہوئی کراچی بھی میں ایک چنہ کے ایمپورٹر سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایرانی چنہ بھی بک رہا ہے تین سو پچ پندر پیو کلو یہ پہلے کے جو لوگوں کی بوکنگ کے مال تھے وہ بک رہے ہیں فیلال جو ہے تمن جو ایران کی کرنسی ہے اس کا ایشو ہے اور نئی بکنگ کے مال وارا نہیں کر رہے اس وقت جو زیادہ پاکستان کے ایمپورٹروں کا داروں میں دار ہے ایک تو امریکن چنہ بک ہوا ہے پیچھے بارہ سوا بارہ ساڑھے بارہ سو ڈالر میں اب تو امریکہ بھی تیز ہو گیا ہے تقریباً پندرہ سو پچاس ڈالر ہو گیا ہے ترکی سے مال بک ہوئے ہوئے ہیں ترکی سے ایٹ ایم ایم ایک ہزار پچاس پٹ پن ڈالر میں بک ہوا ہے جس کا پڑتا تقریباً تین سو پینٹالیس ڈالر کا ہے لیکن اب ترکی بھی گیارہ سو سو ڈالر کی وہاں بھی تیز ہی آئی ہے گیارہ سو پچاس ڈالر ہو گیا ہے اور ترکی کا پڑتا ہو گیا ہے تقریباً پونے چار سو روپے کلو کا ترکی نائن ایم ایم بھی لوگوں نے بک کرایا ہوا ہے چودہ سو ڈالر مارکیڈ ہے اس کا چار سو ساٹھ روپے کلو تک کا پڑتا ہے مندہ تیزی کے حوالے سے بات کریں تو جو موٹے چنے ہیں جو چار سو نوے اور پانچ سو روپے کلو والے چنے ہیں فیلال انٹرنیشنل مارکیڈ تو شارٹ ہے لیکن ریڈ بہت بھاری ہو گئے ہیں اب جون جون ان کا ریڈ اوپر جائے گا اس کا ڈیمانڈ جو ہے اس کا بکرا کم ہوتا جائے گا انڈیا ٹائٹ ہے امریکہ ٹائٹ ہے ترکی نکلا تھا سستا لیکن ترکی کو بھی جب پوری دنیا پڑ جائے گی تو ترکی بھی تیز ہو جائے گا موٹے چنے جو ہے اب کام کرنا چاہیے ضرورت کے مطابقی بہت بھاری ریٹ ہو گئے ہیں پاکستان کی عوام کی قفت خرید کا بھی تکنداروں کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کی جو ہے وہ قفت خرید نہیں ہیں تا ہم جو باریک چنہ ہے جو رشیہ والا ہے اس میں ماہرین کا خیال ہے کہ اس میں کام کرتے رہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے چنوں کی بنسبت ایک تو یہ سستا ہے اور دوسرا بعض امپورٹرز کا خیال ہے کہ کہیں اگر انڈیا نے اس میں خریداری شروع کی تو انٹرنیشنل مارکیٹ بھی تیز ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت رشیہ کے چنے کے علاوہ دنیا میں کوئی چنہ ایسا نہیں ہے جو سستا ہو کوئی گیارہ سو ڈالر ہے کوئی بارہ سو ڈالر ہے کوئی چودہ سو کوئی ٹارہ سو کوئی دو ازار ڈالر تو سارے کے جو ہے نا سب سے سستا اس وقت رشیہ ہی ہے رشیہ میں کام کرتے رہنا چاہیے بوکنگ میں بھی کام کرنے میں کوئی مزاہکہ نہیں ہے تو ہم جو موٹے چنے ہیں خاص کر جو مندہ تو نہیں لگ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹوں سے پڑتا ہی بہت مہنگا ہے اور عموماً جب اس طرح کی صورتح آل ہو جاتی ہے امپورٹر جب ڈڈڈر کے امپورٹ کرتے ہیں تو مال ہی نہیں پورا ہوتا آپ مثال لے سکتے ہیں مارچ ثابت مارچ ثابت کی بوکنگ جو ہے وہ تقریباً ایک ہزار پچاس سے پہنے گیارہ سو ڈالر کا لیول ہے امپورٹر ڈڈڈر کے بوک کرا رہے ہیں مل والوں کی دال ہی نہیں پوری ہوتی پندرہ پندرہ دن ڈیلیوری یا نہیں ملتی موٹے چنے میں بھی سچویشن ایسی ہے کہ امپورٹر کھل کے بوکنگ نہیں کراتے کیونکہ ساڑھے چار سو پانچ سو روپیا کلو والا جو سودہ ہوتا ہے بیس ہزار روپیا من تو چھے سو من کا کنٹینر ہوتا ہے سوا سوا کروڑ روپے کا تو کنٹینر بنتا ہے اب رقم اتنی زیادہ لگتی ہے اور اس میں پرافٹ آف مارجن جو ہے جب مہنگی چیز ہو جاتی ہے تو اس طرح کا اس میں پرافٹ آف مارجن بھی نہیں رہ جاتا تو اس لیے موٹے چنے جو ہے یہ ضرورت کے مطابق ہی لینے چاہیے ریٹ بہت باری ہو گئے ہیں البتہ باریک چنوں میں جو ہے وہ لگے رہنا چاہیے انشاءاللہ اس میں بزار جو ہے وہ بہتر ہی لگتا ہے فصلیں تو آگے آئیں گی کینیڈا کی امریکہ کی لیکن کینیڈا میں بھی کوئی بارشوں کے علاہات اچھے نظر نہیں آ رہے بارشیں صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ییلڈ کم ہے اسٹریلیا کی کراپ بھی آئے گی آگے اکتوبر نومبر میں اسی طرح ارجنٹینہ ہے برازیل ہے ارجنٹینہ کی کراپ بھی آئے گی باقی انڈیا تو ابھی دور ہے کافی پاکستان کی لوکل کراپ بھی بڑی دور ہے برما میں بھی سفید چنہ ہوتا ہے لیکن ان کے ریٹ بھی کافی انچے ہیں برما مارچ میں آئے گا انڈیا بھی آپ سمجھ لیں مارچ میں آئے گا تو فلال بزار تو تیز ہی ہے موٹے چنوں کا لیکن احتیاط کے ساتھ اور ضرورت کے حساب سے کام کریں باریک چنے ٹھیک رہیں گے پاک کموڈیٹیز کی پل پل کی مندہ تیزی کی اگر آپ کو گائیڈ لائن چاہیے ہو تو ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورک سے ہمارے نمہندوں کا نمبر لے سکتے ہیں آپ اور ان کو کال کر کے ان سے سرویس لے سکتے ہیں پل پل کی مندہ تیزی کی گائیڈ لائن کے چارجز ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوکل اور انٹرنیشنل اپنے کسٹمرز کو برپور قسم کی انفرمیشن بھی فرام کرتے ہیں پھر اگر آپ کو کراچی سے سفید چنہ قابلی چکپیز لینا ہو تو دلاتے بھی ہم لے کے بھی دیں گے اور اگر آپ نے امپورٹ بھی کرنا ہے تو اس کا سلوشن بھی بتائیں گے کہ سفید چنہ امپورٹ کس طرح کیا جاتا ہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی